اس سمیں افغانستان کی بات چل رہی ہے تالیبان نے وہاں پر واپس قبضہ کر لیا ہے شریعت لاغو کر دی ہے لیکن ہمارے جو بہت سارے بدھمان ویاکتی ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تالیبان جو ہے یہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جو کی اسلام کی غلط ڈھنگ سے ویاکیا کرتا ہے آپ کو دھیان ہے جب 26 گیرہ ہوا تھا اور ٹوین ٹاور اڑا دیئے تھے کچھ آتنک وادیوں نے تو اس کے اگلے دن ہی جارج بوش صاحب جو تھے وہ ایک مسجد میں جا کر بولے تھے کہ ٹیرر ہیز نو ریلیجن تو آپ کرپیا اس کی ویاکیا کریں کیونکہ ہمارے کچھ راشتر وادی گروپ بھی ایسا کہتے ہیں کہ صاحب کی اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے یہ کچھ مسلمان ہیں یہی خراب ہیں جیسے کہ یہ پارٹیشن کیا گیا تو وہ جنہ کی قارن ہوا وہ اسلام کے قارن نہیں ہوا یا آج کل بھی جو او ایسی برا ہے لیکن اسلام برا نہیں ہے اور کچھ یکتی آپ کے جو ہیں جیدی مپلعوں نے مارا تو وہ بیچارے بھٹک گئے تھے ڈر گئے تھے ایسا تو خد حسرت مہانی نہیں کہا تھا تو یہ جو استطی جو بن رہی ہے اس سے اس وشو کو آپ کیا بتانا چاہیں گے یہ کیوں اس برم میں پڑے ہوئے ہیں یہ ماملہ اس طرح سے سمجھنے کا ہے میرے دیکھیں کہ کوئی راشتربادی گروپ کیا کہہ رہا ہے یا امریکہ کا پریسیڈنٹ کیا کہہ رہا ہے یا فلانہ کیا کہہ رہا ہے کی جگہ اسے اس طرح سے دیکھئے کہ جو یہ بول رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں حسوم اللہ دن نے امریکہ کے پریسیڈنٹ کو خط لکھا تھا اس میں قرآن کی شروعات میں قرآن کی آیت تھی اور وہ خط سعودی عرب کے شاہ کے ذریعے سے بھیجوائے تھا سیدھا پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھا تو اس نے سعودی عرب کے شاہ سے یہ خداب کیا ہے کہ معاملہ اصلی معاملہ قرآن کی دیشنا کا قرآن کی ٹیچنگز کا ہے آپ وش اور وشاکت کو ایک نہیں کر سکتے یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے اس کی چھان پھٹک میں برسوں سے کرتا آ رہا ہوں پھر کسی دن بیٹھ لیں گے اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ سچ کتنا ہے کیسا ہے مگر کل ملا کر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرلین گیلیکسی کا بنانے والا ہے ایک آدھ گیلیکسی نہیں کسی بھی گیلیکسی میں ملین ٹرلین ٹارے ہیں جس نے ٹرلین گیلیکسی بنائی ہیں اللہ ان سب کا سنچالنگ کرنے والا ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ کسی نے بنایا اور وہ سنچالنگ کرتا ہے برحال اس کی یہ بانیتہ ہے وہ ایک چھوٹا سا گرہ ہے پرتوی اس پر پیدا ہونے والے ایک شخص جس کا دعویٰ پیغمبری کا ہے اور وہ اس کے لیے اتنا چنتت ہوتا ہے کہ وہ اس کے دیشنا جو اس نے باتیں کہیں اس کے علاوہ سب کی چیزوں کو دھست کرنا چاہتا ہے وہ اتنی بری طرح دل ملا اٹھتا ہے کہ شرق سے کہ سنسار میں سب سے برا پاپ شرق کو یعنی اللہ کے علاوہ اس میں اور پوجنی ہیں یہ ماننے پر بوال کھڑا کرتا ہے اور سب کو واجب القتل کھڑاتا ہے سب کو مارنے کی باتیں کرتا ہے یہ اوریجنل ٹیکس میں ہے ویاکیا کا سوال ہی نہیں ہے میں ویاکیا کروں اس کا کوئی مطلب نہیں جو اوریجنل ٹیکس ہے اسی میں ہے کلب نہ کریں ٹیلین گیلیکسی بنانے والا شخص ایک چھوٹے سی پلینٹ پرتوی پر ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو آج بھی سنسار میں سب سے بڑی کمیونٹی نہیں ہے اس کے چنتن درشن سے اتنا اوشک مانتا ہے کہ اس کے علاوہ سب کو وہ نشک کرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ وش اور وشاکت کا انتر ہے یہ چنتن وش ہے اس کے قارن تالیمان پیدا ہوئے اس کے قارن آئیسیس بنا اس کے قارن وہ کو حرام بنا ہے اس کے قارن دائش آیا ہے اور یہ کوئی یاد سے نہیں ہے پندرہ سو ورش ہو گئے دنیا میں یہ سنگھار مشتے میں اوریجنل ٹیکس پڑھئے میں کئی بار کے تر اس کتاب کی انڈرسٹینڈنگ محمد کی ایڈوکیٹنگ کرتا ہوں انڈرسٹینڈنگ محمد بائیلی سینہ اس کو پڑھئے انگریزی اردو ہندی وغیرہ ساری باشاہوں میں عربی تک میں سب نے نیٹ پر مشل کپلکت ہے یہ گھٹنائیں سامنے آئیں گے آپ کو کہ اس سامنے میں کن لوگوں نے علوشنا کیے جنہوں نے ویرود کیا یا جنہوں نے اس سے اسے حیمت ظاہر کی ان کو مارا گیا شاعرہ کو ایک بوڑھے وقتی کو صدیو سے تلوار سے آتنکسہ ہی معاملہ چلا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے تو کسی کی بیعکھیا کرنے سے کیا انتر پندر پڑھتا ہے وہ اریجنل ٹیکس کیا کہتا وہ پڑھ لو یہ ہو سکتا ہے کہ عربی کی بیعکھیا کسی نہیں کرتی مگر عربی کے انواعات قرآن کے کس نے کیا ہیں حدیثوں کے انواعات کس نے کیا ہیں کسی نئے مسلم نے کیا ہیں مسلمان جو کہہ رہے ہیں اور مسلمان جس پر اتفاق کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ انواعات غلط ہیں تو آپ نئی بیعکھیا نکالنے والے کون تو کون مقام کھا تو یہ کوئی بھی باتیں کریں تو یہ بڑھم پن کی باتیں ہیں جتنی جلدی ہو اس بات کو سمجھ لیں کہ سمسیا سمسیا آئیسس نہیں ہے سمسیا تالیبان نہیں ہے سمسیا بوکو حرام نہیں ہے سمسیا ملہ عمر نہیں ہے سمسیا وہ چنتنے جس کے پرنام سے اپجات سے ملہ عمر بنتا ہے سمسیا وہ بیش ہے جس کے کرن بشاکت ہوتا ہے کوئی بھنگ پینے والا کوئی بے کوفی کی بات کرتا ہے افیم کی بات کرتا ہے تو آپ افیم میں اور افیم کھانے والے میں انتر کریں گے کی نہیں بھنگ پینے والے کو اور بھنگ میں انتر کریں گے کی نہیں یہاں بھنگ پینے والے کو بھنگ بتا دیا جاتا ہے یہ بالکل بیتو کی بات ہے بالکل غلط بات ہے جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے آپ کا تو یہ نشکش ہے کہ سمسیا اسلام میں ہے سمسیا اسلام کے جو فالورز ہیں یا جن کو مسلمان یا مسلم کہتے ہیں ان میں اتنی ادھک نہیں ہے کیونکہ یدی آپ ٹیکسٹ کو بدل دیں تو پھر ان کا بھی نظریہ بدل سکتا ہے جیسے کہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں وہ اچانک ایک نئی طرح کی بات کرنے لگتے ہیں نئی طرح کی بات کرنے لگتے ہیں دوسروں کو سمجھنے کے لیے ان کی درشتی بھی کھل جاتی ہے جب تک وہ اسلام میں رہتے ہیں ان کی درشتی کھلنے دی نہیں جاتی ہے کیونکہ جو سارا کا سارا سسٹم ہے اس میں وشیش طور سے جو ہم اگر افغانستان کی بات کریں بھارت کی بات کریں اس پورے اپ معذوی کی بات کریں جہاں پر ہنفی مذہب چلتا ہے ان کا اور جس میں تقلید بہت محتوپون ہے تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل کا استعمال مفتی اور مدہس کیا بولتے ہیں اس کو ملہ مولانا اشراف جو ہے اور جو مفتی ہے اور محدث ہے اس کے اطرق کوئی نہیں کر سکتا جو کرے گا اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا تو یہ جب استطی ہے تو آپ عام مسلمان کو تو میرے وچار سے اس کو تو آپ اروپت کر ہی نہیں سکتے یہ جو استطی ہے جس پرکار سے اسلام میں سارا کا سارا تنتر ایک وشیش پرکار کے وقتیوں کے ہاتھ میں ہے اور حدیثوں کے مطابق ان کی فقہ کے مطابق یہ بالکل اسپشٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کی ہی بات ماننی پڑے گی نہیں مانیں گے تو پھر آخرت کے دن ان کو ریکمنڈ نہیں کیا جائے گا ان کو بہتر ہورے نہیں ملیں گی ان کو دوزخنے جانا پڑے گا تو یہ جو پورا کا پورا کوئی چکر ہے اس کو جرہ سمجھائیے یہ جو کنسپٹ ہے ایک بات پشٹ کرتا چلوں کہ ایسی بربر سوچ بلکہ صحیح شبد پر کروں کہ ایسی جنگلی سوچ بینہ شکتی کے نہیں چل سکتے جنگل کا قانون جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے شکتی کا قانون ہے جس کے ہاتھ میں لاتھی ابھی مارے گا ہوالی استطیق تو یہ صدیو سے شکتی کے ساتھ چلا ہے اور اس پرکار کی شکتیاں اسے صدیو راج شاہی سے ملتی رہی ہیں اگر راج شاہی شکتیاں بیروض میں چلی جائیں تو بات نہیں بننے والی اور یہ ہو رہا ہے سعودی عرب کے جو جو راج ہیں انہوں نے اب اس پر ایک ایک موٹا آق لانی یہ ہے کہ چودہ پرسنٹ قرآن ہے اسلام میں ستر پرسنٹ حدیث ہے اور سولہ پرسنٹ سیرہ یا سیرہ تھے انہوں نے حدیثوں کے اس لیے کہا ہے کہ یہ انہیں مانا ہی نہیں جا سکتا یہ محمد کے ہونے کے سیکڑوں سال بعد لکھی گئی ہیں بلکل ہی سرے سے غلط ہیں کیونکہ لوگ کو نہیں معلوم لوگ کو پڑھنا چاہیے اس طرح کی حدیثیں ہیں کہ محمد شوش کے لے گئے ان کے ساتھی ان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور جو فارغ ہوئے ہو تو ساتھی جھپٹے کہ وہ جو کچھ ان کے بدن سے نکلا اسے کھا جائیں اب اس طرح کی باتیں حدیث میں ہوں گی تو کوئی پڑھا لکھا آدمی کیسے سوئی کر لے گا پیشاب پی لیا تو اس کے بعد رکھا ہوا ان کی باندھی نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آتا زندگی تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی شخص کے اپنے پیشاب پی لینے پر اس قسم کی باتیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سب فالتو کی باتیں ہی اپنے اکتے نہیں یعنی ستر پرسنٹ گیا سیرت سولہ پرسنٹ ہے سیرت کے لیے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی سیکڑوں ورشباد لکھی گئی ہے ابن عساق جن کی لکھی ہوئی جیونی محمد کی سب سے دیکھ پرمانک مانی جاتی ہے اس کا فرس راپٹی نہیں ہے کہیں کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں سیکنڈ بھی کوپی سے کوپی کی ہوئی اس کا بھی پورا انشہ نہیں ملتا تھرڈ کوپی ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو صحیح نہیں مانا جا سکتا اب بچا چودہ پرسنٹ صرف قرآن قرآن کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیاکیا ہمیں ورطمان سندر بہنچے کرنی پڑے گی قرآن میں بتیس آیت ہیں جو کہتی ہیں کہ غیر مسلموں سے دوستی مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے اندر ان کے لانتیں بھیجتے رو ان سے ہاتھ بڑھاؤ تو ابھی اس بات کرتے ہیں ایک لفظ ہے نجس نجس مانی ناپاک یہ کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اب آپ کو پیٹرول بھی بیچنا ہے آپ نے زندگی بھی ان کی ذریعے چلانی ہے کوئی چھوٹی سی آلپن سے لے کر راکٹ تک کچھ بھی نہیں بنایا اسلامی دنیا نے آخری عوشکار اسلام کا چار پائی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مشتاق خیم عدیس ابھی پاکستان کے بھیجتے رہے ہیں تو آپ یہ باتیں کیسے چلا سکتے ہیں ساری دنیا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا آپ چوبیس گھنٹے یہی باتیں دن میں پانچ وار ہاتھ اٹھا کے لانتے بھیجیں گے کہیں گے اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں اس کی اور بقیہ سب کچھ نشٹ کرنے لائے یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس لیے کہ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے کلپ نہ کریں کہ کوئی یہ کہے کہ منگل وال کے دن پوجہ کرنے کے بعد غیر مسلمانوں غیر ہندووں کی تاک میں بیٹھو ان کے گلے کٹ دو یا شامان کے بعد بھگوان شنکر کی جو پاسنا نہ کرتے ہوں ان لوگوں کے گلے کٹ دو آپ کو یہ عجیب سا لگ رہا ہے مگر قرآن میں یہ ہے تو آپ کو اس سے باہر تو لانا ہی پڑے گا تو اس کی بیاکھیا محدثین کو وہ اس درشن کو اس چنتن کو جو اپنے علاوہ سب کو نشٹ کرنے یوگے مانتا ہے اس چنتن پر بشواس کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیاکھیا کیجئے بیاکھیا اس آدھر پر ہونی چاہیے کہ منشتہ کے پکش میں کیا ہے اس آدھر پر ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہندووں کے پکش میں کیا ہے اس کے حساب سے مہارا قانون بنے گا مسلمانوں کے پکش میں جو نہیں ہوگا جو عیسائیوں کے پکش میں نہیں ہوگا آخر دنیا کا وکاس مانا ہوتا کہ سوتروں پر تو ہوا ہے اور اس کا آدھر یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں تو اس کے بینہ تو ہم چل ہی نہیں سکتے سرشتی کا وکاس یہ اس آدھر پر ہوا ہے کہ منشتہ کو پراتھنکتہ دیجئے سب کے عدکار سمان ہیں میں بادشاہ ہوں آپ غلام ہیں تو میں اپنی حساب سے آپ کو لے کروں گا یہ تو نہیں ہو سکتا تو اس سارے چنتن پر پرشنچن لگانے ہی پڑھیں گے آج نہیں کل اور کل دیر نہ ہو جائے اس لئے آج ہی یہ کام کرنا پڑے گا پلٹاری نشٹ کیے ہم نے ٹھگ نشٹ کیے ہم نے نربلیاں ہوتی تھی اس وشوں میں ان سب کو سماپت کی آئے اس سے باہر تو آنا پڑے گا آدھار یہ یہ منشتہ اور ایسی کسی بھی بات پر ملتہ شواس کرنے والے کے ہاتھ میں باگدور دی ہی نہیں جا سکتے وہ ہوتے کون ہیں مہدیسین اس کی پہاکہ کرنے والے پہلے یہ تو تھے اوکی حدیثیں صحیح ہیں ان کا تو خطاب ہے سعودی عرب کے شاہ فیملی کا کہ وہ محافظ اسلام ہیں اسلام کے رکشک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں غلط ہیں تو مہدیسین کس بات کے ان کی پوچھ رہا کیا ویسے ایک بات بتا دوں اسلام میں بڑے پہمائنے پر ترمائل ہے اس کے خلاف باچی چل رہی ہے اندر سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں اسلام کے اس جڑھ بدھے کو جو طالبان کا پکش کرتی ہے اس کا پکش لینے والی آواز آخری کوئی بچے گی تو وہ بھارت سے ہوگی اور دیو بند ہوگا اس کے جڑھ میں عرب سے نہیں آئیں گے لوگ ایران سے نہیں آئیں گے یہ آوازیں یہیں سے اٹھنے والی ہیں اتنے بڑا ہمارے آئیں ہیں یہیں سے دنیا بھر میں یہ اندولن چلے دے گی خلافت چاہیے یہی دھرتی کرے گی ہکلیش تو ہمیں سب سے زیادہ ساودھان ہونے کی آواز شکتہ ہے چوکرنا ہونے کی آواز شکتہ ہے ایک بڑی وچھتر بات دیکھنے میں آتی ہے اور ایسی بھرم کی استطیق ہے اور یہ کیول بھارت میں ہی نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے پورے وشو میں ہی وشیشکر جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ جو پردات آنترے کے وشو ہے اس میں سبھی میں اس طرح کی استطیق دکھائی جاتی ہے میں آپ کو اس کا ادارہ دیتا ہوں تاجہ تاجہ شفیق الرحمان برک نے طالبان وہاں سواگت کر دیا تو ان کے برد کیس درج ہو گیا یا مولانا نومانی نے کچھ کہہ دیا تو ان کی علوچ نہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہ جو ساری سمجھ سے پھر وہی والی بات ہوگی کہ آپ جو ہے وہ بیچارہ جو کہہ رہا ہے بیچارہ کہہ لیجے یا شاتر کہہ لیجے کچھ بھی کہہ لیجے آخر کار اشراف ہے وہ تو بیچارہ تو نہیں ہو سکتا شاتری ہو کہا جائے گا تو یہ برخ جو کہہ رہا ہے وہ جو اس کی شریعت میں لکھا ہوا ہے اس سے باہر جا کے تو کچھ کہنی آئے اور شریعت کو آپ کے قانون نے مانتہ دے رکھیے ایک لکھا ہے ایک شریعت اپلیکیشن ایکٹ و تنترتہ دے رکھی ہے ان کو کی ویق قرآن و حدیث اور صیرت میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو اس کی الگ الگ تفسیریں ہیں یا اس کے الگ الگ ویاکھائیں ہیں جیسے فتاوہ عالمگیری ہے یہ فتاوہ رضویہ ہے وہ سب جائز ہیں ان کو سب کو آپ نے مانتہ دے رکھی ہے دھرمگرنتوں کے روپ میں ہدایہ کو آپ نے مانتہ دے رکھی ہے ہدایہ جو ہے وہ آپ کے شیخ مرگنانی کی جو ہدایہ ہے وہ جو ہنفی مذہب کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے ان میں سب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یدی اس کو شفیق الرحمان برق دہراتا ہے تو اس میں آپ کو سمسیہ کیوں ہے ہدایہ کہتی ہے کہ جہاد دین حق کی اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں یہی بات اسی پرکار سے فتح والمگیری کہتی ہے جو کی بھارت میں محمدن لوہ ہے تو آپ ان کے سب کے لئے تو کچھ کرتے نہیں ہیں اور شفیق الرحمان برق کچھ کہہ رہا ہے وہ انہی کے آدھار پہ کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس نے اس کے اوپر دیش دلو کا مقدمہ قیم کر دیا یہ کیا استطیق ہے اور ایک لمبے عرصے تک بلکہ سینتالیس میں جب بیبھاجن ہوا اور بچی کچی کھنڈیس ستندرتہ آئی اس سے پہلے بھی بوٹ آڑتے تھے تو ان بوٹوں بوٹرز اس کے سوشکشت لوگ تھے ہی کتنے انہوں سے ہی تھی کتنی کالجز تھے ہی کتنے اور وہ بھی انگریز کے نکٹ کے لوگ جن کی آرثیق استطیق جو اتنا ٹیکس دینے والے اور وہ بھی ہی فلانا ڈھما کہی زمیدار رائے صاحب رائے وادور خان بہتوں نے سب کو عدیقار تھا وہ چھوٹا سا ورد تھا سماج میں جو بڑی چیتنا آئی ہے جس کے چلتے یہ سارے سوال اٹھنے لگے ہیں وہ کافی دیر سے آئی ہے ان ساری باتوں پر شروعات میں کوئی سوال اٹھانے والے لوگ بہت سکشم لوگ نہیں تھے یہ بات خراب لگے گی مگر بولنا تو پڑے گا جنہیں ہم بہت بڑا بڑا تیز سوی ودوان سمجھتے تھے نیرو جیسے لوگ آج ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہسی آتی ہے کتنی بچکانی چیزیں ہیں اب دھیرے دھیرے بدلہ آ رہا ہے تو اس مول چیز پر پرہار کرنے پر دیکھیں جڑ تو وشورکش کی کاٹنی ہی پڑے گی مگر جس کے ہاتھ میں پھل ہیں اور جو یہ بھنگ کھا کے یہ وشاکت ہو کر اٹھ پٹھا کام کر رہا اسے بھی سیک تو کر رہا ہی پڑے گا مگر مول بش ہے یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ شفیق الرحمن بر سپا میں ہیں پہلے وہ کمنس پارٹی کے آدمی تھا تو وہ جو بول رہا ہے آزادی کی باتیں اور فلانی باتیں افغانستان میں طالبان پہنچے ہیں تو افغانستان کا اوریجنل سسٹم کچھ امریکی کی تھوڑی چلا رہے تھے سرکار تھی وہاں پر آپ اسے بری اچھی کسی طرح سے کہیے مگر چنی ہوئی سرکارتی دھانلی کی ہوگی انہیں الیکشن میں سب گڑو مان لوں گا مگر تھے تو چنے ہوئے ان کے پاس کیا ہے گوڑیوں اور گھنڈے ہی کے علاوہ مگر شفیق قربان بر اس مجبوری کے تحت اس کا پخش لے رہے ہیں کہ انہیں جس شطر میں الیکشن لڑنا ہے جن لوگوں سے بوٹ لینے ہیں وہ یہ سننا چاہتے ہیں اور یہی غلطی امریکہ سے ہوئی ہے پچھلے پندرہ بیچ سال سے وہاں جو کر رہے تھے جن لوگوں کے بیچ میں لوگ اینٹی تالیبان اپسا رہے تھے لوگوں کو ٹرین کر رہے تھے ہوا یہ کہ تالیبان کے سینئرز تو چھپ گئے باڑوں میں اور وہی سولجرز ان کے پاس بھرتی ہو گئے آپ جب تک مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتائیں گے اٹلیس آپ ایتیس نہیں بناتے ان کے دماغ کے جالے نہیں صاف کرتے روشنی کہاں سے آ جائے گی سمبہ بھی نہیں ہے جو مانتے ہیں کہ آپ کافر ہیں کافر واجب القتل ہے آپ یہی تو ہے کہ آپ کو بس بندوق بڑھئی ہے آپ طاقت ہو رہے ہیں آپ کے پاس طوپے ہیں آپ کے پاس ٹینک ہیں یہی تو ہے مگر تعداد میں تو وہ زیادہ ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کافر واجب القتل ہے تو آپ کیسے اس میں جس دن بھی ذرا سا کمزور پڑھیں گے معاملہ بگڑ جائے گا تو یہ مون چنتن پر سوال اٹھائے جانے اور سو بھاگی کی بات ہے کہ یہ پہلی بار بھارت میں ہوا ہے اور شادک ہو گئے ستیات پرکاش کو لکھے ہو اس کا جو چودہاں سمللاس ہے وہ اسلام کی خندن پر ہے دنیا میں پہلی بار اسلام کا خندن بھارت سے ہوا مگر اس کو پھیلائے نہیں گیا کوئی بھی تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھے گا سب جاگروک ہو کے سمجھ میں آتی ہی بات کہ ٹلین گیلکسی بنانے والا اتنی چھوٹی سی بات پر تل ملا رہا ہے کہ اس کی کسی نے اس میں کسی دیوتا کی پوجہ کر لی وہ ارنط کال تک اس کو جہنم مٹا لے گا اتنی بات سے وہ اتنا بیرہ اٹھتا ہے سامنے سیدھا مطلب آدمی ہے پجاما کہ کیا اس کی ذہنیت ہے مگر اس کو ادھک ادھکرت چندن بنایا ہوا ہے اس چندن پر سوال اٹھائیں گے کہ نہیں میرا بچہ چھوٹا سا اپنے غصے میں پیر پھٹکتا ہے میرے لات مار دیتا ہے میں کیا کروں گا اس کی رات پیر کاٹ دوں گا مگر یہ تو ایسا ہی ریکھتی ہے تو اس چندن کو صحیح ماننے والے لوگوں کے دماغ میں اجالے کے پرگتی کے تارککتا کے بیج نہیں ہوئے جائیں گے تو روشنی کہاں سے آئے گی یہ بہت ہمارے والے کارے ہیں شفیرو خورمان برخ پر جو کاربائی ہو رہی ہے وہ تو ہونی چاہیے تنشت روپ سے ہونے چاہیے آخرین بیہود کیوں کو کہیں سے تو روپنا پڑے گا وہ چھوٹے چھوٹے جو بیش برکش کے بیج لیے پھر رہے ہیں ان سب کو بھی ہر طرح سے دوچنا چاہیے مگر دھیان رہے کہ یہ برکش سے آ رہا ہے اس کے پھل کھانے والوں کو پکڑنی سے پریابت کام نہیں ہونے والا ہے چنتن پر ہی پرہار کرنا پڑے گا بلکل اس سے پہلے کہ ہم پرشن اتروں پر چلیں ایک انتیم اور میں اپنا ایک observation دے دیتا ہوں کہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ یہ جو اشراف ملہ ملانہ بھارت کے ہیں یہ زاکر نائک کی ندھنا کرتے ہیں تو ایسے میں اپنی پرسنل اوپنی بتاؤں تو میں زاکر نائک اور جو ہمارے ہمارا جو اے ایم کلاس ہے اس میں یہ دی کوئی چوائس دے تو میں زاکر نائک کی بات سننا زیادہ پسند کروں گا کیونکہ وہ سچ بولتا یہ اس چاشنی سے دبو کے اور وہی جو وش ہے اس کو پہلے اس کو کہتے ہیں اس طرح سے کر کے اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کا criticism کبھی بھی یہ نہیں کہیں کہیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط ہے صدیب یہ کہیں کہ اس کو حق نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ مقلد نہیں ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ مجھے لگتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں چاہیے